آیا سوفیہ جو کئی جنگوں کو سہ کر آج بھی شان سے کھڑی ہے ناظرین اپنی طویل تاریخ میں 85 برس کے وقفے کے بعد بازنتینی دور کی اہم امارت اور دنیا کے عظیم تاریخی ورسے میں سے ایک آیا سوفیہ دوبارہ عبادت کی جگہ بن گئی ہے ناظرین اس حالیہ تبدیلی میں استعمال ہونے والا ہتھیار قانون ہے جو سن 1934 میں بھی استعمال ہوا تھا جب کمال اتا ترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا اتا ترک جدید ترکی کے بانی تھے آج کی طرح یہ عظیم امارت اس وقت بھی اور ہمیشہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کا مظہر رہے یہاں گزشتہ ڈھائی ہزار برس سے مشک اور مغرب کا ملاب ہوتا رہا ہے دفاعی اعتبار سے اس سے اہم خطے پر قبضے کے لیے ماضی میں کئی بڑی سلطنوں کے درمیان جنگیں ہوئیں آیا سوفیہ نے استمبول کی تند و تیز تاریخ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے کئی جنگوں کے زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ موجود ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیا سوفیہ مسجد کی ہسٹری کے بارے میں آگاہ کریں گے السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ کمر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر نیوز اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے بٹن کو دبائیں ابتدائی تاریخ ناظرین رومن مورخ ٹیسٹس کے مطابق آیا سوفیہ یعنی چرچ آف دا ہولی ویڈیوم آف کرائیسٹ بازنتینی شہر ایکرو پولس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے بھی دو گرجہ گھر بنائے گئے تھے رومن بادشاہ کانسنٹائن نے چوتھی صدی میں شہر کا نام بدل کر کانسنٹین ٹوپل یا کسنٹینہ رکھ دیا اور سلطنت روم کا دار الحکومت اس شہر میں منتقل کر دیا کانسنٹائن اس شہر کو ایسا بنانا چاہتا تھا کہ لوگ روم کو بھول جائیں ناظرین پہلی بار آیا سوفیہ کو سن تین سو ساٹھ میں کانسنٹائن کے بیٹے کانسنٹین سدوئیم نے کھولا لیکن سن چار سو چار میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا ناظرین فسادات میں جلائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جیسنٹین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی سو برسوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجہ گر رہا جیسنٹین اس امارت کو پہلے سے زیادہ شاندار اور پرشکوہ بنانا چاہتا تھا ایک ایسا کیتھڈرل جو سلطنت روم کی طاقت اور مضامت کا واضح اعلان اور علامت ہو جیسنٹین نے اس کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھی اس امارت کی تعمیر کے لیے افریقہ ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائے گئیں ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نو کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے ناظرین ایسا کر کے جیسنٹین حضرت سلیمان بننا چاہتے تھے جنہوں نے یورلشم میں پہلا کلیسہ تعمیر کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جب وہ آیا صوفیہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوا تو اس نے چوز سے نعرہ لگایا میں نے تمہیں ہرا دیا سلیمان آیا صوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکوہ امارت شہر کے منظر پر چھا گئی اور اس کا 33 میٹر قطر والا گمبت دنیا کا سب سے اونچا گمبت قرار پایا جو زمین سے 55 میٹر اونچا تھا لیکن 26 سال بعد ایک زلزلے میں یہ گمبت ڈھے گیا بادشاہ نے فوراں ہی اس کی مرمت کا حکم جاری کیا اس مرتبہ کئی دوسری تقنیکوں کے علاوہ جو ایک تقنیک استعمال کی گئی وہ یہ تھی کہ گمبت کی گول بھیم پر وزن کم کرنے کے لئے چالیس پتلے پتلے کالم بنائے گئے اس کے بعد انہیں یہ مومہ حل کرنا تھا کہ ایک چوکور بنیاد پر گول گمبت کیسے بنایا جائے ناظرین اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کے چوکور بنیاد میں کچھ تقونے کالموں کا اضافہ کیا جائے جو ایسی جگہوں پر لگے ہوں جو وزن اٹھانے کے لحاظ سے بہت اہم ہوں ان تقونوں کے کالموں نے گمبت کے نیچے دائرے کا وزن چار پوائنٹس پر منتقل کر دیا جس سے یہ پورا دھانچہ ایک دائرے سے تبدیل ہو کر چوکور ہو گیا مختلف نویت کے حملے ناظرین امارتوں کو زلزلے موسم اور گزرتے وقت جیسی قدرتی آفات کا ہی مقابلہ نہیں کرنا ہوتا چاہے ان کی بنیادیں اور دھانچے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو یہ اکثر انسانوں کے جذبوں اور خواہشات کا نشانہ بن جاتی ہیں خاص طور پر ایسی امارتیں جو آیا سوفیہ کی طرح علامات بن جائیں کسٹنٹینیا نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے ایک تھا اور آیا سوفیہ اس کا روحانی مرکز دل تھا صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنٹینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تنازے رہے ہیں آخر میں مغربی حملہ آوروں کے لئے کسٹنٹینہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا سن بارہ سو چار میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحت کے لئے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا ناظرین انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئے جن میں حضرت عیسیٰ کے روزے کا پتھر وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ کے جسم میں پیوست ہوا تھا حضرت عیسیٰ کا کفن جو اصلی سلیب تھی اس کے کچھ ٹکڑے سینٹ ٹاموس کی مشتبہ انگلی اور کئی دیگر سینٹ کی ہڈیاں شامل تھیں ناظرین آیا سوفیہ ایک پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنہ سکڑ کر صرف کسنطینہ تک رہ گئی تھی حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا لیکن یہ ایک ایسا مسیح جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے کہہ رہا ہوا تھا ترک رہنمہ سلطان محمد نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی کھان لی اور 22 اپریل سن 1453 کو ترک فوج کسنطینہ ہوئی پانچ ہزار بازنطینی فوج کو دو لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا عورتوں بچوں اور بڑوں اور بیماروں نے آیا سوفیہ کے عظیم دروازوں کی پیچھے ہی پناہ لی رکھی تھی محمد یا محمد فاتح نے 53 روز تک شہر پر مسلسل بمباری کی اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توپ کانا تھا مئی 29 سن 1453 کو بل آخر کسنطینہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں مغربی تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حملہ آور فوج چرچ میں داخل ہو گئی اور وہاں موجود مسیحوں کا ریپ اور قتل کیا گیا اور انہیں غلام بنا لیا گیا جبکہ اس کے پرعاکس مشرقی تاریخی روایت میں کہا گیا ہے کہ وہاں پناہ لینے والوں کو جان کی آمان دی گئی کسنطینہ کے لیے وہ تاریخ میں ایک نئے باپ کا آغاز تھا شہر کا نیا نام استبول ہو گیا جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت بن چکا تھا ناظرین اس برطبہ بازنتینی تعمیر کے لیے اس کا اپنا انتاز بدلنا ہی اس کے لیے بچاؤ کا طریقہ تھا کتھیرڈرل کی امارت مسجد بن گئی امارت میں کسی بنیادی تبدیلی کے بجائے اس کے ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا آیہ سوفیہ کے اندر اللہ پیغمبر اسلام اور ان کے نواسوں کے نام آویزان کر دئیے گئے مسیحت سے منسلک نقش و نگار کو کلاسٹر یا اسلامی تذین و آرائش سے شپا دیا گیا لیکن سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں ناظرین بیسویں صدی میں سینٹ سوفیہ کی شناکت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی اور وہ ایک میوزیم بن گیا وقت کے ساتھ انسطنبول جیسے مشرق اور مغرب دونوں نے کئی مرتبہ فتح تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا ایک ایسے شہر میں تبدیل ہو گیا جہاں بھرپور ایشیائی اور یورپی اثر اور ضائع ملتا ہے وہ شہر جہاں دنیا کے کئی ثقافتوں کا ملاب اور ارتکائی عمل نظر آتا ہے اور نو سو سال تک ایک چرچ پانچ سو سال تک ایک مسجد بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے میوزیم اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والی آیا سوفیہ کی امارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ کمر زمان کو اور جڑے رئیے کمر نیوز کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ